بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان فیدی جانوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نائن ٹو ٹو سپورٹ تو ناظرین وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا چی ہاں پی اے سن نائن کی ٹروفی ریویل ہو چکی ہے ٹروفی کو ریویل کرنے کے لیے وہاں پہ تمام کپتان مجود تھے جس میں بابر آزم شہین شاہ فریدی سرفراز احمد رزوان شداب اور شان مسود مجود تھے تو دیکھنا یہ کہ ٹروفی کا حق دار کون بنے گا ناظرین کل میں نے آپ سے دو ٹیمز کے بارے میں بات کی تھی اسلامباد یونائٹڈ اور ملتان سلطان آج میں آپ سے بات کروں گی کوئٹا گلیڈیئٹرز اور دوسری کراچی کنگز تو سب سے پہلے آتے ہیں کوئٹا گلیڈیئٹرز کی ٹیم کی طرف جس میں کہا جاتے ہیں کہ سرفراز احمد اب کپتان نہیں رہے ان کی جگہ دیکھنا پڑے گا کس کو کپتان بناتے ہیں رائلی روسو کو یا ساؤٹ چکیل کو سب سے پہلے آتے ہیں سرفراز احمد بہترین پلئیئر ہیں یہ پھر آتے ہیں ریدرفورٹ پشاور کے ساتھ کافی اچھا ساتھ رہا ہے ان کا بہت بہترین لیفٹ آم بیٹر ہے لمبی ہٹس لگاتے ہیں پاور ہٹر ہیں پھر آتے ہیں رائلی روسو ساؤٹ افریقر نے اننگز بیلڈ کرنا جانتے ہیں اوپن کرتے ہیں پھر آتے ہیں آمیر تاریف کے تو مہتار جی نہیں ہے بہترین لیفٹ آم بولر ہیں پھر آتے ہیں مصیم جونئر ویسے تو یہ ایک اچھے رائٹ آم فاسٹ بولر لیکن بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں ریورس سونگ بھی کر لیتے ہیں پھر آتے ہیں جیسن روئے ایک ٹائم پہ ان کو وائٹ بول ڈیواز ٹیٹر بھی کہا جاتا تھا اوپن کرتے ہیں بہت بہترین بیٹر ہیں پھر آتے ہیں ہسا رنگا پھر آتے ہیں ہسنین بہت اچھے فاسٹ بولر ہیں پاور پلے میں بہت اچھی بولنگ کرواتے ہیں پھر آتے ہیں ابرار مسٹری سپنر ہیں گیم کو کسی بھی مور پر چینج کر سکتے ہیں پھر آتے ہیں ساوٹ چکیل بہت کاسکل لیفٹ آم بیٹر ہیں بہت بیوٹیفول شارٹس کرتے ہیں میڈل آرڈر میں بہت اچھی ایڈیشن ہے گیم کو لے کے چل سکتے ہیں ان تک پھر آتے ہیں سجاد علی امیڈزنگ پلیئر ہیں اسمان قادر بہت بہترین لیکس پینر ہیں زیادہ چانس نہیں ملے ان کو پاکستان ٹیم میں کھیلنے کا لیکن بہت اچھے بولر ہیں عبدالقادر کے بیٹے ہیں پھر آتے ہیں امیر بن یوسف ینگسٹر ہیں پاکستان کا فیوچر ہیں بابر آزم نے بھی ان کو ہائیلی ریٹ کیا ہوئے خوبصورت چارٹس کھیلتے ہیں ٹاپ آرڈر میں بھی کھیل سکتے ہیں میڈر آرڈر میں بھی کھیل سکتے ہیں پھر آتے ہیں ویل سمیت انگلیش مین پہلے بھی کوئٹا کے لیے تھے بہترین اننگس کھیل چکے ہیں بہت اچھی ایڈیشن ہیں پھر آتے ہیں آدل ناس یہ بھی امرجنگ پلیئر ہیں پھر خواجہ نافے پروبیبلی پاکستان کے آنے والا فیوچر ہے یہ بہت بہترین کلاسیکل شارٹس کھیلتے ہیں اچھی ہٹنگ کر لیتے ہیں ینگ ہے اور ایک بہترین ایڈیشن ہے پھر ہے اکیل حسین ویسٹ انڈین بہترین آل راونڈر بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں لیفٹ آم آف سپنر ہیں پاور پلے میں بھی بالنگ کر لیتے ہیں پھر آخر میں آتے ہیں سہیل خان بہت بہترین اور ایکسپیرینس بالر ہے یہ تو بات کی ہم نے کوئٹا گلیڈیٹرز کے سکوارٹ کے بارے میں اب ہم آتے ہیں کراچی کنگز کے سکوارٹ کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں پولارڈ گیم کو کسی بھی فیس میں چینج کر سکتے ہیں اپنی بالنگ اور اپنی بیٹنگ دونوں سے پھر آتے ہیں نواز لیفٹ آم سپننگ آل راونڈر ہے میڈل آرڈر میں بہترین بیٹنگ کرتے ہیں پلس پاور پلے میں بھی اچھی بالنگ کرتے ہیں پھر آتے ہیں ڈینیل سیمز فاس بالنگ آل راونڈر آسٹریلیا نے میڈل آرڈر میں ایک بہترین ایڈیشن ہے پھر آتے ہیں حسن علی انڈریز کے بعد حسن علی کے کریئر پہ کافی ایفیکٹ ہوا تھا بٹ سل حسن علی نے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اچھی لائنڈ اینڈ لینڈ پہ بولنگ کروائی ہے بہت اچھا ایڈیشن ہے پھر آتے ہیں ٹیم سائیفرٹ نیوزیلینڈ کے وکٹ کیپنگ بھی کر لیتے ہیں ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں پھر آتے ہیں جیمز ونس پروبیبلی اوپن کریں گے بہت بہترین اوپنر ہیں اچھے سٹوائی کریٹ سے کھیلتے ہیں پھر آتے ہیں کراچی کنگز کے کیپٹن شان مسود پروبیبلی اوپن کریں گے جیمز ونس کے ساتھ بہترین لیفٹ آرم کمبینیشن ہے شان اننگز بیل کرنا جانتے ہیں اور لمحی اننگز بھی کھیلتے ہیں پھر آتے ہیں شویب ملک سب سے ایکسپیرینس آر راونڈر ہیں سکوارڈ کے بہترین باولنگ اور میڈل آرڈر میں بہت تیز ترار بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں پھر آتے ہیں شمسی ساؤتھ افریقے نے چائنہ میں نے لیفٹ آرم لیکسپن بھی کرتے ہیں بہت اکانومیکل ہیں اپنے میسٹری سپن سے میڈل آورز میں بہت کرامد ہیں پھر آتے ہیں انور علی ایک اور بہترین فاس پالنگ آل راونڈر ایک اچھا ایڈیشن ہے ان پہ ریلائے کیا جا سکتے ہیں پھر آتے ہیں میر حمزہ بہت بہترین لیفٹ آرم بولر ہیں اسپیشلی پاور پلئے میں نیو بول کے ساتھ بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ بول سے کھیلنا جانتے ہیں پھر آتے ہیں میر حمزہ بہت بہترین لیفٹ آرم بولر ہیں پھر ہے محمد اخلاق وکٹ کیپر بیٹس میں نے لمبی ہٹس لگاتے ہیں اچھے بیٹس میں نے پھر آمیر خان ہے رائٹ آرم میڈیم فاس بولر ہیں پہلے پشاوی ظلمی کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں اور انڈر نائنٹین سے بھی ہو کر آئے ہیں یانگ سٹر ہیں یہ پھر عرافت منحاس ابھی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کھیل کر آرہے ہیں بہترین سپننگ آل راؤنڈر ہیں پھر آتے ہیں عرفان نیازی یانگ سٹر ہیں لمبی ہٹس لگاتے ہیں بہترین ایڈیشن ہیں پھر آتے ہیں جیمی آورٹون انگلش من ہے بہت ایکسپیئنس فاس بولنگ آل راؤنڈر ہیں آخر میں آتے ہیں سات بیک انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ٹو تھاؤنٹ ونٹی فور پاکستان ٹیم کے کپتان ہے بہت اچھی کیپٹنسی کی ہے ٹیم کو سیمی فائنلز تک پھی لے کے گئے ہیں لیفٹ آم وکٹ کیپنگ بیٹر ہیں اچھے سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں کراچی کے ہیں تو سپن بھی اچھا کر لیتے ہیں تو آج میں نے آپ کو کوئٹر گلیڈیٹرز اور کراچی کنگ کی ٹیمز کے بارے میں بتایا کہ ان ٹیمز پر کون کون سے پلیئرز کھیلنے ہیں تو ناظرین پوری ٹیمز ہو چکی ہیں اسلامباد یونائٹیڈ پشاور ظلمی لاہور کلندر سب ٹیمز ہو چکی ہیں اور ٹروفی بھی ریویل ہو چکی ہیں اب دیکھنا ہے کہ اس ٹروفی کا حق دار کون ہوتا ہے اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے لافز